السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے وَلَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ طُولَ النَّهَارِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ لَمْ تَطُلُعُ دیکھیں فیلے مزارے پر لم آیا ہے اس کا مطلب ماضی میں ہم ترجمہ کریں گے تَطَلَعَ يَطُلُعُ کا مطلب ہوتا ہے تلو ہونا لم تَطُلُعُ مونس ہے کیوں؟ کیونکہ آگر شمس جو آرہا ہے وہ بھی مونس ہے تو لم تَطُلُعِ الشَّمْسُ سُورَجْ تُلُعُ نَهِي هُوَا طُولَ النَّهَارِ پورے دن پورے دن پوری راد اگر ہمیں کہنا عربی میں تو پھر طُولَ النَّهَارِ یَطُولَ اللَّيْلِ اس طرح کا ورڈمی یوز کرتے ہیں یعنی پورے دن مکمل دن وَلَمْ تَزَلْ فِي السَّمَائِ غَيْمٌ ٹھیک ہے زالہ یا زالو کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا دور ہو جانا وَلَمْ تَزَلْ اور ختم نہیں ہوا فِي السَّمَائِ آسمان میں غَيْمٌ غَيْم بولتے ہیں بادل کو بدلی اور بدلی آسمان میں سے ختم نہیں ہوئی اسی لئے لم تَزَلْ کا ترجمہ ایک آتا ہے برابر رہنا ٹھیک ہے تو یہاں پر برابر کا ترجمہ میں کر سکتے ہیں یعنی مطلب وہی ہوا دونوں بات سے موئی کہ ختم نہیں ہوا برابر رہا ایک ہی بات ہے دونوں تو کسی طرح آپ ترجمہ کر لیجئے چاہے پوزیٹو میں کر لیجئے اب چاہے نیگیٹو میں کر لیجئے تو اکثر جو ہے پوزیٹو میں کرتے ہیں اور برابر رہی آسمان میں غَيْمٌ بدلی بادل رہی آسمان میں غَيْم بولتے ہیں بادل جس میں پانی ہوتا ہے کالے کالے بادل جو ہوتا ہے وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ اور نہیں نکلا گھر سے وَلَمْ يَخْرُجْ یہ بھی دیکھئے فیلے مزارے پر لم ہے تو ماضی میں ترجمہ ہوگا لم يَخْرُجْ نَهِ نِكْلَا مِنَ الْبَيْتِ گھر سے کوئی بھی اِلَّا زُو حَاجَتِن سوائے ضرورت من کے زُو بولتے ہیں والا زُو مطلب والا حاجتِن ضرورت دیکھئے زُو جب بھی آئے گا مضاف بن گیا آئے گا اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضافل ہے اس پر زیر ہوگا زُو حاجتِن ضرورت والا زُو مالٍ مال والا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں تو زُو حاجتِن ضرورت والا ضرورت مند جس کو بولتے ہیں اور نہیں نکلا گھر سے مگر ضرورت مند وَسَئِمْتُ الْجُلُوسَ فِي الْبَيْتِ سَئِمَ يَسْأْمُ اس کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا طبیعت کا اکتا جانا وَسَئِمْتُ واحد متقلم کا سیغہ ہے اور میں اکتا گیا الْجُلُوسَ بیٹھنے سے حضرت مولانا کہہ رہے ہیں اور میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا فِي الْبَيْتِ گھر میں فَخَرَجْتُ فِي الْعَسْرِ چنانچہ میں عصر میں نکل گیا عصر کے وقت میں جو ہے نکل گیا وَأَخَذْتُ الْمَطَرِيَّةَ اور میں نے لے لی چھتری المطریا بولتے ہیں چھتری کو اور میں نے چھتری لے لی مَعِي اپنے ساتھ وَضَحَبْتُ الْا صَدِقِي مَسْعُودٍ اور میں گیا اپنے دوست مسعود کے پاس حضرت مولانا کے دوست مسعود تو ان کے بارے مطارے اور میں اپنے دوست مسعود کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا کیا فَوَجَدْتُ تو میں نے پایا فَوَجَدْتُ تو میں نے پایا ہُو اس کو يُطَالِعُ كِتَابًا کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا طَالَعَ يُطَالِعُ مُطَالَعَةً بَابِ مُفَاعَلَةً مُطَالَعَ كِتَابًا کتاباً کتاباً تو میں نے اس کو پایا کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا فَقُلْتُ لَهُ تو میں نے اس سے کہا دیکھیں یہاں منہ نہیں کہتے ہیں یا کچھ اور نہیں آئے گا بلکہ لامی آتا ہے قل تو لہو میں نے اس سے کہا اللہ تخرجو یا اخی کیا تم نہیں نکلو گے بھائی ارے بھائی یا اخی اے میرے بھائی عربیوں بولتے اے میرے بھائی اردن میں ہم ترجم کریں گے جناب کہ جناب نہیں نکلو گے آ کیا لا تخرجو تم نہیں نکلو گے یا اخی اے بھائی نتنزہ ہو تنزہ ہے تنزہ ہو سیر و تفریح کرنا ہم سیر و تفریح کریں گے ونمشی قلیلا اور تھوڑا چلے پھریں گے مشائمشی چلنا پیدل چلنا اور ہم چلیں گے تھوڑا اما سئمت الجلوسہ آ کیا ما سئمتہ دیکھیں ما یہ نفی والا ہے منفی والا ما سئمتہ کیا تم نہیں اکتائے ہو الجلوسہ بیٹھنے سے کیا تم بیٹھے بیٹھے اکتائے نہیں ہو کتاب پڑھ رہے ہو چلو باہر کو نکلتے ہیں قول مسعود مسعود نے کہا الا ترائل السمائی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو آسمان کی جانب آ کیا لا ترائل تم نہیں دیکھ رہے ہو دیکھیں فیل مزارے تو لا آیا اوپر فیل ماضی تھا اما سئمتہ تو دیکھیں ما آگیا تھا تو دیکھیں ماضی پر ما اور مزارے پر لا اللہ ترہ ترجمہ ہم الگ الگ کریں گے ماضی کا بھی اور مزارے کا بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو الہ السمائی آسمان کو و الہر اور زمین کو کو کا ترجمہ کر رہی ہیں ہم آسمان کی طرف بھی اور زمین کی طرف بھی کر سکتے ہیں آپ ترجمہ لیکن اردو میں اچھا لگتا ہے کہ آپ آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے ہو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیچڑ کیچڑ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیچڑ یعنی یہ یعنی یہ دن نہیں ہے نکلنے کا دن یہ دن نکلنے کا دن نہیں ہے خروج نکلنا مجدر ہے کہ یہ دن گھر سے نکلنے کا دن نہیں ہے فتفضل تم آؤ تشریف رکھو ف چنانچہ تفضل تشریف رکھو یہ تفضل کا ورڈ آپ بالکل ذہن میں بیٹھا لیجئے اور اس کو بالکل حفظ یاد کر لیجئے کوئی بھی آئے مہمان کوئی بھی ہو آپ اس کو کہ یہ تفضل جی بیٹھئے یا آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو تفضل لیجئے تو دونوں ترجمہ آتا ہے تفضل بیٹھئے تفضل لیجئے وَتَعَشَّ مَعِي تَعَشَّا يَتَعَشَّا یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر ٹھیک ہے تَعَشَّا يَتَعَشَّا تَعَشِّن کا مطلب ہوتا ہے دینر کرنا شام کا کھانا کھانا ٹھیک ہے وَتَعَشَّا یہ فعل امر ہے اور شام کا کھانا کھاؤ دینر کرو مائی میرے ساتھ فتفضل بیٹھو یہی کہاں جا رہے ہو ہم نے بیٹھو یہی رہو وَتَعَشَّ مَعِي اور میرے ساتھ دینر کرو قُلْ تُو میں نے کہا اَمَّا کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک بات رہی ٹھیک ہے اس طرح اَمَّا جُلُوسُ جہاں تک بات رہی بیٹھنے کی یا جہاں تک بات ہے بیٹھنے کی فَ تو نام ٹھیک ہے بلکل صحیح بیٹھ جاؤں گا جہاں تک بات رہی بیٹھنے کی تو ٹھیک ہے وَأَمَّا لَعَشَعَو یہ عاشعین پر زبر ہے ترجمہ کیا ہوا اور ڈینر کا ترجمہ عاشع بولتے ہیں ڈینر کو اور عین پر اگر زیر آ جائے عیشہ مہر عیشہ کا وقت ہوتا ہے عیشہ کی نماز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں وَأَمَّا لَعَشَعَو اور رہی بات کس کی ڈینر کی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں رہی یعنی رہی بات بیٹھنے کی تو ٹھیک ہے اور رہی بات ڈینر کی فَ لا تو سوری نہیں یعنی فَ تو لا نہیں سوری کہ میں لوٹ جاؤں گھر سریعا جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے میں گھر لوٹ جاؤں دیکھیں حرف ناصب ہے مزارے کیا ہو گیا ہے ہمارا منصوب ہو گیا ہے سریعا جلدی سے فَ لَسْنَا نَدْرِ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے درائے دری میں نے آپ کو بتایا تھا جاننا فَ لَسْنَا لَسْتُ لَسْنَا آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں یعنی لا بھی یوز کر سکتے ہیں فَ لَا نَدْرِ اور لَيْسَ بھی یوز کر سکتے ہیں فیلے مزارے کے ساتھ فَ لَسْنَا نَدْرِ تو ہمیں نہیں معلوم ہے ہم نہیں جانتے ہیں مَتَا تُمْ تِرُ السَّمَاءُ اَمْ تَرَيُمْ تِرُ بارش دینا ٹھیک ہے بارش کا آنا السَّمَاءُ آسمان کہ کب آسمان برس جائے مَتَا کب تُمْ تِرُ السَّمَاءُ آسمان برس جائے اَمْ تَرَا مطلب برسنا اسمان برس جائے اس لئے یہاں پر یہ بھی مونس آیا ہے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بس ہم ادنائی رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ